ہائی فرنڈز میں پرکندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم ہے نائم شیخ جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن انہوں نے مجھ سے سر 1910 کے گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے آتا روڈولف سپلمن ورسز جیکس مائز تو فرنڈز میں شروع کرتا ہوں یہاں اس گیم کو ڈی فور کے ساتھ یہاں روڈولف نے شروع کیا جیکس نے یہاں کھیلا ڈی فائیو دن ہوا سی فور ای سکس کوئنز گمبٹ ڈیکلائن ورییشن نائٹ سی تری نائٹ ایف سکس دن بیشپ آیا جی فائیو سکوئر پر نائٹ پین ہوا تو بلیک نے اپنے نائٹ کو لیا دوسرے نائٹ کو ڈی سیون سکوئر پر نائٹ ایف تری دن ہوا سی تری ای تری تو کوئن گئی ای فائیو سکوئر پر اور کوئن گئی ای فائیو سکوئر پر آنے کے بعد دیفنیٹلی بیشپ مجھے یہاں کم سے کم نظر آتا ہے نائٹ ڈی ٹو دن ہوا بیشپ بی فور کوئن گئی سی ٹو سکوئر پر دن ڈی ٹیکس سی فور فائنلی چلی پون ایکشنز ہوا لیکن یہاں پہلے کھیلا گیا بیشپ ٹیکس ایف سکس نائٹ ٹیکس ایف سکس ہونے کے بعد اب وائٹ نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ایف سکس اور پون ایکشنز کو کمپلیٹ کیا کوئن پر ساتھ کے ساتھ اٹیک بھی بنا تو یہ کوئن گئی سی سیون سکوئر پر بیشپ آیا ڈی ٹری سکوئر پر دن بیشپ ڈی سیون ای ٹری بیشپ پر اٹیک بیشپ واپس پہنچا ڈی سکس سکوئر پر اور سیدھا سا ایک مطلب ہے وائٹ لیے تھرٹ ہے کہ آپ شارٹ سائیڈ کیسل کریں گے تو اٹیک نظر آ گیا ہوگا ای فور اسی لیے شاید پہلے یہاں پر وائٹ نے کیا اور تھرٹ کیا ہے اگلے موف میں ڈیریکٹ یہاں پر فوق لگانے کی تو بلیک نے پہلے ای فائیو کر دیا ہے ایف فور اور یہاں اس پون کو ڈیفلیکٹ کروانے کی تیاری ہے ایف فائل میں اگر پہنچ جاتا ہے تو اگلے موف میں فوق ویٹ کر رہی ہے تو یہاں پر بلیک نے ای ٹیکس ڈی فور کی آپشن کو چنا اور انہوں نے یہاں اس نائٹ پر اٹیک بنایا کابی ڈینجرس موف ہے لیکن اس کے بحضور بھی یہاں پر پہلے وائٹ نے اپنے اس ای پون کو آگے پوش کر کے وہی تھرٹ کو برقرار رکھا فوقنگ بشپ اور نائٹ بشپ گیا ایف ایٹ سکوائر پر ای ٹیکس ایف سکس اور یہاں پر وائٹ کا پون میں کہہ سکتا ہوں کافی ڈینجرس سکوائر پر ہے لیکن ہاں تھرٹ آتی ہے بشپ سے کافی ڈینجرس اگر بشپ جی ساون سکوائر پر پہنچ جاتا ہے تو لیکن ڈی ٹیکس ای تھری وہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جی سکس یہاں پہلے بلیک کر لے گا تو چیک بیٹر تھی چیک ہی یہاں پر روڈولپ نے دی تو کنگ گیا ڈی ایٹ سکوائر پر اور فرنس یہاں اس پونٹ پر جس طرح کی سیچویشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ڈیفنیٹلی اس پونٹ پر ہوتا تو رکھ کو ڈی ون سکوائر پر ہی پلیس کرتا زیادہ بیٹر ہوتا لیکن وائٹ نے یہاں رکھ کو ڈی ون سکوائر پر تو پلیس کیا پر لانگ سائیڈ کیسل کرنے کے ساتھ یہ تھوڑا رسکی موو ہے لیکن بلیک کے لیے میں کہوں گا کہ انہیں اپنے کنگ کو سی ایٹ سکوائر پر لے جانا چاہیے تھا لیکن ہائر لیول پلیئرز ہیں وہ اپنی انداز میں کنگ کو کلتے ہیں انہوں نے یہاں کیا کوئنٹ ایک سیکھ کو چیک کنگ گیا یہاں سے بی ون سکوائر پر اور اس کے بعد اب انہوں نے یہاں اپنے کنگ کو موو کیا تھا سی سیون سکوائر پر لیکن اس کے علاوہ اور کیا آپشنز ہیں پہلی آپشن ہے بلیک کے لیے کہ وہ یہاں کوئن سے اس ایف کون کو لے لے کوئنٹ ایکس ایف سکس کود بھی ایف موو بیٹر بھی ہوتا شاید لگتا تو ایسا ہی ہے لیکن جی ٹی ایکس ایف سکس ہا مطلب ہے سیدھا روک کی انٹری اس گیم میں کوئن پر اٹیک ہوتا اور کافی ڈینجریس میں اس گیم کو یہاں سے مانتا کیونکہ یہاں پر اگلے موو میں بیشپ کس سکوائر پر آنے والا ہے نو ڈاؤ بلیک کو اپنا لائٹ سکوائر بیشپ بچانا تھوڑا مشکل ہو جاتا پھر بلیک نے یہاں اپنے کنگ کو سی سیون سکوائر پر پلیس کیا تو روک اٹیچ گوز ٹو ایف ون وہ کام تو ہونا ہی ہے کوئن یہاں سے گئی جی فائیو سکوائر پر دین ہوا ایچ فائیو اور اپنا ایک پانڈ سیکرفائس کیا ہے یا کوئن کو ایچ فائیو تک ڈھکیلنے کی تیاریاں ہیں کیوں تیاریاں ہیں کیونکہ یہاں وائٹ کا اگلا موو ڈیفنیٹلی ایف ٹکس دی سیون کا ہی ہونا ہے اور یہاں وائٹ کے روک کو ڈیریکٹ انٹری ملتی ہے اس ایف سیون سکوائر پر اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت نینجریس ہوگا تو بلیک کو ڈیفنیٹلی اپنے کیونکہ دی فائیو سکوائر پر ہی لے کر جانا چاہیے تھا تاکہ یہاں اس ایف سیون پانڈ کا ڈیفنس برکرات رہ سکے لیکن یہاں کیونکہ سی فائیو سکوائر پر جانے کے بعد ہوا ایف ٹکس جی سیون بیشپ ٹکس جی سیون ہونے کے بعد ہوا روک ٹکس ایف سیون جہکس کی اس گیم میں سب سے بڑی ویکنس ڈیریکٹلی یہاں اس بیشپ پر اٹیک ہے اگر کیونکہ ہون چیس انجن ریکمینڈیشن ہے کہ یہاں بلیک کو اپنے اس بیشپ کو جانے دینا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ یہاں ہوا نہیں کھیلا گیا روک ٹکس دی سیون اور ایکشن سیکریفائز دیا ہے فیلال یہاں روڈولف نے کیوں کیونکہ یہاں سامنے آ چکا ہے یہ روک جو کی ڈسکورڈ چیک کی پوسیبیلٹیز کو بناتا ہے لیکن وہ کس طرح سے بنیں گے کیونکہ بلیک کے بیشپ نے بھی یہ راستہ روکا ہوا ہے کنگ ٹکس دی سیون لگتا نہیں ہے ایسے کچھ زیادہ پرابلم ہے مجھے ایسا لگا کہ شاید وائٹ آپٹ کر رہا ہوگا بی فور کا وہ کوئن پر اٹیک بنانے کے لیے اور کوئن کو ڈی فائب جیسے سکوائر پر ہی جانا ہوگا اور روک کے سامنے یہاں پر کیا کیا ڈینجریس چیزیں رکھی ہوں گے دیکھ رہا ہے اور اوپر سے جب وائٹ اپنے بیشپ کو ڈی فور سکوائر پر لکھا جائے گا تو بلیک کی مسئل سے اور بڑھ چکی ہوگی لیکن ایسا کچھ یہاں ابھی روڈالپ نے نہیں کیا انہوں نے پہلے ایک چیک دی اپنے کوئن کو ڈی فور سکوائر پر لکھا کر لگتا تو ہے اٹیک آنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ چلا گیا سی سیون سکوائر پر اور روک کی ڈینجریس فائل سے کم سے کم کنگ کو یہاں چکڑا مل چکا ہے لیکن روڈالپ کے گئن پلانس کچھ اور تھے انہوں نے یہاں کیا کوئن ایف فور چیک اور وائٹ اب دوگدہ میں ضرور ہے کہ کیا وہ واپس اس ڈی فائل میں جائے یا پھر اپنے کنگ کو سی ایٹ سکوائر پر لکھا کر جائے دونوں ہی سکوائرز دیجریس ہوگی کیونکہ کنگ کے سی ایٹ سکوائر پر جانے کے بعد ہوگا بیشپ ایف فائیو چیک کنگ کو فائنلی ڈی فائل میں آنا ہی پڑے گا روک ٹکس دی فور اب کیا جا سکتا ہے بیشپ تو کم سے کم بلیک بلکل نہیں بچائے گا پر اس سیچوائشن میں اگر اس طرح سے یہ مانگ بڑے گی کیونکہ ایٹ سکوائر پر ہی لے کر جانا ہوگا اور اس کے بعد ہوگا روک ایف فور چیک اور اس چیک سے بچنے کے لئے اب اگر یہاں بلیک اپنے کنگ کو واپس دی فائل میں لے کر جاتا ہے دین ہوگا کوئن جی فائل چیک کینگ سی سیون جیسا کوئی موک چلنا ہی ہوگا دین کوئن جی سیون چیک اور نائٹ نے اس کینگ کے لئے کم سے کم سکت رینگ کو بلکل روکا ہوا ہوگا کوئن لگے جائے گی پیچ میں کوئن ٹکسی سیون چیک کینگ بیش ایٹ سکوائر پر سلا جائے گا کوئن ڈی سیچ چیک اور وہ ایک شاندار چیک میٹ ہوگی لیکن چلتے ہیں ایکچول کیم پر یہاں آپ دیکھنے میں تو لگا ہے کی بلک اب فس چکا ہے تو کیوں نہ کچھ میٹریل واپس دے دیا جائے یہاں پر وائٹ کو وہی کام یہاں جرکس نے کیا انہوں نے اپنے بیش اپ کو لگایا ای فائیب سکوائر پر لیکن کیا اس سے جان بجتی ہیں میرے خیال سے تو نہیں کیونکہ دینجرس چیک ابھی آنی باقی ہے اور ڈسکورڈ چیک وہ ایسی ہوگی جو کوئن تک ٹارگٹ لگائیں گی تو رکٹ اے گوز ٹو ایفیٹ یہاں پہلے بلک نے کیا اور کوئن پر اٹھائیب بنائے کوئن پہنچی ایسٹو سکوائر پر then کوئن ایف ٹو اور فائنس کوئن کے ایف ٹو سکوائر پر آنے کے بعد ڈسکورڈ چیک تو مجھے ابھی بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں بلک پہلے درہ دیر آ رہے چیک میٹ کرنے کے اور اگر وائل یہاں پہلے ڈسکورڈ چیک دیتا بھی ہے تو بلک کے پاس اوکشن ہوگی اپنے کوئن کو واپس ایف ٹو سکوائر پر لے جا کر کوئن ایکشنز کرنے کی وہ بھی فورس کو لی تو میرے خیال سے وہاں بلک اس گیم کو سنبھلنے والی کنڈیشن میں آ جائے گا کہہ رہے ہیں یہاں کھی لگا بیشپ سی کوئی چیک میٹ نہیں دینی اور اپری پرپریشن کا پورا دھیار رکھنا ہے تو کیوں نہیں یہاں بلک نے کوئن کو ایف ٹو سکوائر پر لے جا کر کوئن ایکشنز کرنے کی کوشش نہیں کی کرنے چاہیے تھی ایک چیک آئے گا ایک چیک آئے گی رکھ سے کین کو بی سکس سکوائر پر جانے کا موقع مل جائے گا اس کے پاس چلی کوئی نہ اگر دوسری چیک دے گی بھی تو کرنا ہی بڑے گا یہاں پر کون ایکشنز کا پروسیزر لیکن یہاں ایکشنز میں کھیلا گیا تھا رک اٹیچ گوز ٹو دی ایٹ اور بلیک اس موک کو ڈیفنیٹلی اوڈلوک کر گئے یہاں ہی رک سیکنڈ رنگ میں آنے کے لئے بلکل تیار بیٹھا ہے جو چیک میٹنگ پوسیبیٹی اس کو ڈھونٹا بھی ہے لیکن سب سے پہلے چیک دینے کی باری ہے کلال وائٹ کی یہاں پر کھیلا گیا رک اٹی سیون چیک کنگ یہاں فائنلی بلیک نے لیا بی سکس سکوائر پر لیکن نائٹ ہے ایک اور چیک دینے کے لئے نائٹ سی فور چیک کنگ گیا سی سی سیون سکوائر پر اور اب وائٹ کی کنگ پہنچ گئی سی سیون سکوائر پر جو اگلے موو میں چیک میٹ کرنے والی ہے سی روکا بہت مشکل ہے خیر کوئن ایف وان چیک لیکن بلیک کے پاس ابھی کچھ کنگ بچے ہوئے ہیں جاکس نے ہاں پہلے چیک دی گنگ گیا ایٹو سکوائر پر تیر ہوا کوئن ٹیک سی فور نائٹ تو کم سے کم بول سے آف ہوا ہے اس چیک سے بچنے کے لئے بی کون کو یہاں پہلے وائٹ میں پشھ گیا لیکن فارچنیٹلی انف یہ بیشپ جہاں اس وائٹ کی گئے میں پوری پروٹیکشن دے رہا ہے ادروائز اگلے دو چیک میٹ ہونے میں کچھ بھی سمیں نہیں لگنے والے تھا کوئن گئی یہاں سے بی فائیو سکوائر پر اور صحیح سمیں پر جاکس کی کوئن چیک میٹ سے بچانے کے لئے پہنچ چکی ہے تو وائٹ نے یہاں کیا اے فور کوئن پر اٹیک بنا کوئن پہنچ گئے بی سکس سکوائر پر اب لگتا ہے all is well بلیک نے یہاں ضرور ایک بدر لیا ہوگا کوئن ایکشنز ہی کوشش ہے لیکن کوئن ایکشنز نہیں کی یہاں کیا گیا بی شپ اور بی تھری چیک چیک دینے کے لئے باری اب بی شپ کی تھی کین گیا یہاں سے اے فائیو سکوائر پر اور اس کوئن کو ایک بار اور شفل کیا جا سکتا ہے چیک دینے کے لئے کوئن ای فائیو چیک اور اس چیک سے بچنے کے لئے سی کون آگے پش کیا اور روک ٹیکس بی سیور اور فرنس this is what I call art of sacrifice یہاں کوئن ٹیکس بی سیور کا مطلب ہے کوئن ٹیکس سی فائیو چیک اور یہاں یہ میٹ ہوگی تو یہاں کیلہ گیا روک ٹیکس جی ٹو وید چیک ایک چیک آئی کن گیا ای تھری سکوائر پر اور بلیک کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اور کوئی چیک دے بھی نہیں سکتا کیونکہ روک ایسے سکوائر پر آ چکا ہے جو اگلے نوب میں کوئن کو چیک میٹ نہیں کرنے دی رہا ہے تو روک آیا جی فور سکوائر پر آخر اس روک کے جی فور سکوائر پر آنے کی وجہ کیا ہے I don't know روک ٹیکس بی سکس یہاں اس کوئن کو فائنلی وید نے لے لی ہے ای ٹیکس بی سکس لیکن کیا صرف کوئن سے کام چل جائے گا روڈولف کا یہاں لاسٹ مو آیا کوئن سی سی ون اور یہاں اس موو کے با جاکہ سمائسس نے ریزائن کر دیا ریزگنیشن کا ریزر آپ کو بتانے کی ضرورتی نہیں ہے اب یہاں صرف ایک چیک دینی ہے وائٹ کو اس گیم کو جیتنے کے لیے سبوز چیک دینے کا رستہ بھی ہمیں یہاں کلیر نظر آ رہا ہے کہ کوئن یہاں ایسے سکوائر پر جاتا چیک میٹ کرنے والی تو کیا طریقہ ہوا اس چیک میٹ سے بچنے کے لیے کیا یہاں اس روک کو ایٹ سکوائر پر لے کر جائے جگہ یہ روک کو ایٹ سکوائر پر لگ کر بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وائٹ یہاں کوئن کو سی سکس سکوائر پر لے کر جائے اور اگلے موو میں اس چیک میٹ کو کون روک سکتا ہے کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا اور اوپر سے الٹا یہاں وائٹ کے اس کوئن کا ٹیک روک تک بھی جاتا ہے تو روک ٹیک سہ چھوڑ کا سیدھا سا مطلب ہے کوئن ڈیکس ایٹ چیک اور یہاں یہ میٹ ہوگی فرنس بہت انٹرسٹنگ ہے آرٹ آف سیکریفائسز میرے امید ہے آپ سب لئے کوئی گیم زبور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سیٹیو چینل چیز گروہ کو پلیز سبسکرائب سنوز کریں آپ کے کمینٹس کا مجھے بے حدن جا رہے گا تینکیو فر وچگن بائی فردو